اسلام علیکم اور بلکم باکٹو مائی چینل پاکستانی فیشن ٹرینز پاکستانی فیشن ٹرینز میں خوش آمدید آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے کہ کیا واقعی سجل علی پرگننٹ ہے یا نہیں ہے یہ خبر ہم آپ لوگوں سے شیئر کریں گے کیونکہ اب تک سجل علی نے ایسی کوئی اناؤنسمنٹ نہیں دی ہے انہوں نے اب تک یہ نہیں بتایا ہے کہ ان کے یہاں گوڈ ڈیوز ہے یا پھر نہیں ہے لیکن یہ ساری باتیں ہم آپ لوگوں سے شیئر کریں گے جیسا کہ میں حال ہی میں دیکھ رہی تھی کہ سوشل میڈیا پر کافی زیادہ سجل علی کی گوڈ نیوز سے ریلیٹڈ کافی ویڈیوز بنی ہوئی ہیں اور میں نے سوچا کہ جب تک کوئی بات کنفرم نہ ہو میں اپنے میمبرز تک نہیں پہنچا سکتی تو جی آج کی اس ویڈیو میں ہم گوڈ نیوز کے حوالے سے بات کریں گے سجل علی کی طرف سے ویسے تو آج جانتے ہیں کہ جب سے سجل علی کی شادی ہوئی ہے وہ کافی زیادہ میڈیا سے ڈراموں سے اس کے علاوہ انسٹیگرام سے بھی تھوڑی سی غائب ہیں پہلے وہ کافی زیادہ ایکٹیو رہتی تھی سوشل میڈیا پر پچھز اپلوڈ کیا کرتی تھی لیکن جب سے ان کی شادی ہوئی ہے وہ غائب ہے اور ان منٹس میں تو کچھ زیادہ ہی غائب ہے تو حال ہی میں سجل علی نے اپنے حزبت آہد ریزا میر کی برٹ دے تھی انہوں نے اس سے ریلیٹڈ بھی کوئی تصویر اپلوڈ نہیں کی ہے صرف ایک پرانی تصویر انہوں نے اپلوڈ کی ہے اور اس کے علاوہ کوئی نئی تصویر سجل نے اپلوڈ نہیں کی لیکن حال ہی میں سجل نے ایک تصویر اپلوڈ کی ہے جس میں وہ ڈائٹ فرائز کھا رہی ہے اور اس پچھر کو ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے تو آپ لوگ خود اندازہ لگا سکتے ہیں وہ پچھر دیکھ کر کے کیا واقعی سجل گو نیوز دینے والی ہے یا نہیں اور ہم آپ لوگوں سے سجل کی پرانی پچھر بھی شیئر کریں گے کہ سجل کبھی بھی ہمیں موٹی نہیں دکھی ہے سجل ہمیشہ سے سلم اور سمارٹ دکھی ہے تو جی یہ پچھر جو ہے ہم آپ لوگوں سے شیئر کرنے لگے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تک اس طرح کی انفرمیٹیو خبریں آپ تک مفت میں پہنچ جائے تو جی یہ پچھر دیکھ کے تو لگ رہا ہے کہ سجل ڈال میں کچھ کالا ہے کیونکہ کافی زیادہ نکھا رہا گیا ہے سجل علی کے فیس پر اس کے علاوہ موٹی بہت زیادہ لگ رہی ہے فیس بہت زیادہ موٹا ہو گیا ہے اور ایک چیز آپ لوگوں نے نوٹس کی ہوگی کہ سجل ابھی جو بھی تصویر ڈال رہی ہیں اس میں صرف اور صرف سجل کی ہاف پچھر ہوتی ہے کہ سجل پوری تصویر اپنی نہیں ڈال رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ بہت جل سجل علی گود نیوز دینے والی ہے اپنے فینس کو اور وہ چھپا رہی ہے کس وجہ سے یہ ہمیں نہیں پتا اور جو ان کی مرضی چاہے وہ لوگوں کو بتانا چاہے یا نہیں بتانا چاہے اپنے فینس سے شیئر کرنا چاہے یا نہیں شیئر کرنا چاہے لیکن سجل آپ کے فینس نے یہ اندازہ لگا لیا ہے کافی جگہ یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ سجل بہت جلد گود نیوز دینے والی ہے کیونکہ سجل نہ کسی ڈرامی کے لئے کام کر رہی ہے نہ سجل سوشل میڈیا پر اکٹیو ہے نہ میرے سیگر اپلوٹ کر رہی ہے تو جی اگر ایسی کوئی بات ہے تو ہم آپ کے لئے سجل علی بہت ساری دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو اچھی اچھی سی خبر سنائے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھے لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے بل آئین کو پریس کیجئے اللہ حافظ